موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز کیوں نہ قاسم سوری کے خلال سنگین قداری کی کاروائی کی جائے چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ قاسم سوری نے غیق قانونی طور پر اسیمبلی توڑی عدالت کی قاسم سوری کو اپنے دس سخت کے ساتھ خود جواب جمع کرانے کی ہدایت انتخابات کے حوالے سے قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے وزیر اطلاع مرتضی سولنگی کا کہنا ہے کہ چھ ہزار سے زائد مبصرین اور صحافیوں کو ایکریڈیٹیشن کارب جاری کر چکے ہیں مبصرین کو کراچی لاہور اور اسلام آباد کے لیے اجازت نامیں جاری کیے ہیں الیکشن نفرت اور تقسین کی سیاست دفن کرنے کے لیے لڑ رہا ہوں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو ملک مخالف اس کا فائدہ اٹھائیں گے اپنے منشور کو لے کر پورے ملک کے دورے کر رہا ہوں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد رہے گا مہکمہ موسمیات کی بلوچستان کے بیشتر ازنا میں سردی کی شدت برقرار رہنے کی پیش گئی شدید دھوم کے سبب تیس پرواز منصور ہیڈلائنز آپ نے جان ہی اور آپ شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل بیشتر علاقوں میں موسمیات کی بیشتر علاقوں میں کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کانیدا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کانیدا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیدا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن سپریم کورٹ نے نہ اہلی کیس میں قومی اسمبلی کے سابق ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں سپریم کورٹ نے نہ اہلی کیس میں قومی اسمبلی کے سابق ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بنچ نے قاسم سوری کی الیکشن میں مبینہ دھاندی کیس کی سماعت کی عدالت نے قاسم سوری کو اپنے دستخط کے ساتھ خود جواب جمع کرانی کی ہدایت کرتے ہوئے ریجسٹرار سپریم کورٹ سے بھی جواب طلب کر لیا لشکری رئیسانی کے وکیل نے دلائی دیے کہ قاسم سوری غیر قانونی طور پر عہدے پر براج مان رہے انہوں نے اسٹے پر عہدہ انجوائل کیا اور ان سے مرات اور فوائد واپس ہونے چاہیے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے قاسم سوری کے وکیل سے کہا کہ قاسم ملک میں آئینی بہران کی وجہ بنے ان کے بارے میں یہ تجویز دی گئی کہ آئین شکنی کی کاروائی کی جائے کیوں نہ قاسم سوری کے خلاف آئین شکنی کی کاروائی کریں وکیل نئی بخاری نے بتایا کہ قاسم سوری کا مقدمہ دیگر کیسز کے ساتھ عدالت نے یک جو کر دیا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ قاسم سوری نے غیر قانونی طور پر اسیمڈی توڑی ان کے بارے میں پانچ رکنی بینچ کے فیصلے میں آرٹیکل چھے کے تحت سنگین خدداری کی کاروائی کی تجویز دی گئی کیوں نہ قاسم سوری کے خلاف سنگین خدداری کی کاروائی کی جائے جس کسی نے بھی آئین کے خلاف ورزے کی اس کو نتائج کا سامنا کرنا ہوگا سپریم کورٹ نے قاسم سوری کا کیس مقرر نہ ہونے اور اسٹے پر قرار رہنے پر ریجسٹرار کو نوٹس کرتے ہوئے تین ہفتے میں ریپورٹ طلب کر دی اور قاسم خان سوری کے حریف لشکری رئیسانی کو بھی نوٹس رہی کر دیا عدالت نے ریجسٹرار آفس کو تین ہفتوں میں انکوائری ریپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سماعت ایک ماہ بعد تک ملتوی کر دی یاد رہے کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں اینے دو سو پینسٹر میں قاسم سوری پر دھاندی سے الیکشن جیتنے کا الزام لکھایا گیا تھا اس وقت کے چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے الیکشن ٹریبیونل کا فیضہ مسترد کرتے ہوئے انہیں ڈپٹی سپیکر کے عہدے پر بحال کر دیا تھا اور ری الیکشن کے خلاف حکم امتنا جاری کیا تھا نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے قیاس آرائیوں سے گریس کیا جائے مزید احوال اس سپورٹ میں نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے قیاس آرائیوں سے گریس کیا جائے سیکریٹری اطلاعات شاہرہ شاہد وزارت اطلاعات کے عالی حکام کی ہمراہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابات کا ثابتہ اخلاق جاری کر چکا ہے انتخابات کی کبرج کے لیے غیر ملکی میڈیا کے نمائندے پاکستان میں موجود ہیں مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ مبسرین غیر ملکی صحافیوں کو انچاس ویزے جاری کیے گئے نئی دہلی ہائی کمیشن کی چوبیس درخواستیں ویزے کے لیے زیر غور ہیں انہوں نے کہا ہے کہ برطانیہ سے پچیس مبسرین کے ویزے پراسس میں ہیں روس سے آٹھ جبکہ کینیڈا اور جاپان سے بھی درخواستیں زیر غور ہیں نگرہ مزید اطلاعات نے بتایا کہ چھ ہزار سے زائد مبسرین اور صحافیوں کو ایکریڈیشن کارڈ جاری کر چکے ہیں مبسرین کو کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے لیے اجازت نامیں جاری کیے ہیں پیپلز پارٹی کے چیئمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ الیکشن نفرت اور تقسیم کی سیاست دفعن کرنے کے لیے لڑ رہا ہوں مزید تفصیلات اس سپورٹ میں پیپلز پارٹی کے چیئمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ الیکشن نفرت اور تقسیم کی سیاست دفعن کرنے کے لیے لڑ رہا ہوں چیئمن پی پی بلاول بھٹو زرداری نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے چار بار نہیں صرف ایک بار موقع چاہیے پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتی ہے باقی سیاسی جماعتیں نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہی ہیں ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو ملک مخالف اس کا فائدہ اٹھائیں گے بلاور بھٹو نے کہا کہ موشری محایدے کے ایجنڈے میں گالم گلوچ نفرت کی سیاست نہیں کارکونوں سے درخواست ہے اپنے گالی گلوچ کی سیاست نہیں کرنی ہر ظلے میں یونیورسٹی بناوں گا تاکہ طلبہ کو سفر کے اخراجات نہ کرنے پڑے انہوں نے مزید کہا کہ موشری میں تقسیم پھیلی ہوئی ہے بھائی کو بھائی سے لڑایا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ اپنے منشور کو لے کر پورے ملک کے دورے کر رہا ہوں گالم گلوچ اور نفرت کی سیاست ہمارے منشور میں نہیں مجھے چار بار نہیں ایک بار موقع دیں وعدے پورے کروں گا چیمن پی پی نے کہا کہ ہمیں موقع دیا گیا تو خواتین کو بلا سوت قرضہ دیں گے کسان کارڈ لائیں گے پیپل سواجی کی حکومت میں کسانوں کو فصل کی قیمت ملے گی فصل میں نقصان ہوا تو چھوٹے کسانوں کو پیسے دیے جائیں گے محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد اور گرد و نوہ میں موسم سرد اور خوشک رہنی کا امکان ہے آج بھی جڑوا شہروں میں صبح کے عقاد میں شدید دھن چھائی رہی محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد رہنی کی پیش کوئی کی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد اور گرد و نوہ میں موسم سرد اور خوشک رہنی کا امکان ہے آج بھی جڑوا شہروں میں صبح کے عقاد میں شدید دھن چھائی رہی پنجاب، خیبر پختونخہ اور بالائی سن کے میدانی علاقوں میں دھن چھائی رہنی کا امکان ہے جبکہ بروچستان کے بیشتر علاقوں میں سردی کی شدت برقرار رہنی کی پیش کوئی ہے مری، گلیات اور گرد و نوہ میں موسم سرد رہے گا بہاولپور، ساہیوال، اوکارہ، قصور، لاہور، سیالکوٹ، نارووال، گجراوالا، راولپنڈی، اٹک، جہلم، منگلا، فیصلہ بات، جھنگ میں دھن چھائی رہنے کا امکان ہے سرگودھا، منڈی بہاودین، ٹوبا ٹیک سنگھ، خانے وال، ملتان، خانپور، رحیم یار خان، حافظہ بار، بھکر، لئیہ، دیرہ غازی خان، جکب آباد، حیدرابار، مہجو دارو، سکھر، لڑکانہ، دادو میں بھی دھن کا راج رہے گا دھن کے باعث فلائیڈ شیڈیو مسلسل متاثر ہے آج بھی تیس پروازیں منصوب کر دی گئیں جبکہ حد نگاہ محدود ہونے کی وجہ سے چھ خیر ملکی پروازیں متبادل ائرپورٹ منتقل کر دی گئیں شدید دھن کے باعث ہاتھ ساتھ سے بچنے کے لئے کہیں موٹر بیس کو ٹرافک کی عام دورفٹ کے لئے آرزی طور پر بند کر دیا گیا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس فریک کے بعد موسیقا